ہم کبھی گمبھیر رازنیتی دور سے گجرے ہوئے ویسے لامہوں کو یاد کرتے ہیں اور خاص کر ہم رازنیتی میں جو گمبھیر مددے ہیں اس کو اٹھانے والے ایسے سکس اور رازنیتی سے ملاتے ہیں آج آپ کو ہم ملاتے ہیں دربھنگا کے پورو سانسط اور وش کپ ویجیتا کرکیٹ کھلا رہی اور ورطمان میں ترمول کانگریس کے جو سینٹرل کمیٹی کی ہیں کارکانی اس کے سکس کرتی جھا جاتے ہیں آپ کا سواگت ہے بہت دنے والا مجھے بہت دنے والا رازنیتی کھیل کی طرح اتھل پتھل تھا آپ نے دیکھا کس طرح آپ کیچ پکرتے تھے کس طرح بیٹنگ کرتے تھے کتنے بار آپ کو خار کا بھی سامنا کرنا پڑا کتنے بار آپ کو جیت بھی حاصل ہوئے کیا اس کا کچھ سنبند رازنیتی سے آپ کو اب محسوس ہوتا ہے کیا ہار جیت تو زندگی کا سکے کے دو پہلو ہیں جو اس پرتفی پر آیا اس کو تو جانا ہی ہے اب آنا آپ ہار مانے یا جیت یا جانا ہار مانے یا جیت وہ تو الگ بات ہے لیکن اتار چڑھا زندگی میں آتے ہیں اور میرے سوارگے پتا جی جو پور مکمانتری رہے شریف بھاگوی جہادہ جی وہ کہتے تھے کہ اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے تو ایسی پرستی میں کبھی بھی ہتھوٹساہیت نہیں ہونا چاہیے اور میں زندگی میں کبھی ہتھوٹساہیت نہیں ہوا انتراشتے اس طرح پہ بھارت کے لیے کھیلتے ہیں میں وشکاپ 1983 میں جیتے ہیں کئی بار ہارے کئی بار جیتے ہیں تو دونوں میں ہارنے جیتے ہیں دونوں میں آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے خوشی کے ہوتے تھے یا دکھ کے ہوتے تھے تو کبھی بھی جیون میں یہ نہیں سوچا کہ آج پرستی ٹھیک نہیں ہے تو میں کل نہیں اتروں گا جو انسان ہارنے سے ڈرتا ہے وہ زندگی میں کبھی نہیں جیت سکتا کیونکہ آپ جب میدان میں اتریں گے تب ہی پتا لے گا کہ آپ کیا ہیں اور میں صدیف جیت کے لیے لگا تو آپ نے اپنی مہتوہ کانچھا کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی لائن پر اگر ہوتے ہیں سٹرکٹ آپ ہو جاتے ہیں اس پر ایک جیت کی طرح کی ہوتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے تو اس پر ہم لڑیں گے آپ نے کئی بار کہا کہ امانداری سے آپ نے یہاں کا سنسدی چھت سے کام کیا کوئی آپ پر آروپ نہیں لگی لیکن کیا آپ کی یگتہ کو آپ کے ایبلیٹی کو رازتیک دل نہیں سمجھ پائے کیا نہیں میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی سمجھ پایا یا نہیں سمجھ پایا یہ ضرور ہوتی ہے بات کی ایسے کئی وشے ہوتے ہیں جن کے اوپر راجنیتی میں چپ رہنا چاہیے اور لوگ چپ رہتے ہیں اور تب ہی آج اچھے خاصے منتری منسٹر ایم پی بن جاتے ہیں لیکن میں نے صدیب یہ سوچا اور میرے پیتا جی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ سچ کو سچ بولنا چاہیے سامنے والے ویکٹی کو دیکھ کر درنا نہیں چاہیے سب کے عزت کرو سب کا سمبان کرو لیکن سچ بولنے سے کتراؤ نہیں میں نے صدیب زندگی میں سچ بولا لوگ چاہتے تھے جیسے ارنجیٹلی کا پرکران ہوا تھا میری کوئی بھٹی کا تڑائی تو تھی نہیں یا میں خود کہتا تھا وہ ایسی بات تو تھی نہیں وہ کاغذ تو corporate affairs منتری کے تھے منترالے کے تھے ایک جج تھے ریٹائر جو شاسک بیٹھے تھے دیڈی سی میں انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی تو میرا کوئی بھٹی کا تڑائی تو تھی نہیں لیکن جو سچ تھا وہ سچ تھا کیونکہ ایک ریدے سے میں کھلائی ہوں اور سوچھا سے راجنیتی میں آیا ہوں تو ایسی پرنسیتی میں سچائی کو اجاگر کرنا چاہے اس کو لوگ میری ہٹ دھرمیتہ سمجھیں چاہے کچھ بھی سمجھیں لیکن لوگوں کے لئے رڑائی رڑنا مجھے آنمد دیتا ہے جو لوگ مشواس کے ساتھ جیتاتے ہیں ان لوگ کے لئے لڑنا چاہیے اور صدی وحی کرتا رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں کیا لگتا ہے اس سے آپ کے رازنیتی جیون پڑھاویت ہوا یا کچھ کام کرنے کی جو آپ کی چھمتہ تھی جو پوجیٹیو سوچ تھا اس پر اثر پہنچا ہے نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کم سے کم چین کی نیند تو سوچ سکتا ہوں یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا یا میرے من میں کسک تو نہیں ہوتے ارے یہ چیز بولنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے یہ سچ ہے اور یہ سچ سامنے نہیں آرہا ہے کیسے کریں من میں کسک رہتی ہے چھپ رہتا ہے انسان ڈڑڑ کرتا ہے بدماشی کرتا ہے ڈرتا ہے کب سے کم ہم سچائی بول کر من کی بات سامنے رکھ کر چین کی نیند تو سوتے ہیں انسان کیا چاہتا ہے چین کی نیند وہ مجھے ملتی آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے بعد جو پرکرن ہو اس کے بعد آپ نے کانگریس نے آپ کو چونہ اور آپ اس سے میں کانگریس میں گئے تھے کہ کانگریس میں بیہار کے جو نرتیتے ہیں اس میں وہ قابلیت وہ نہیں ہے کہ بیہار کے کانگریس جنوں کو ایک ساتھ لاسکے اس کو پرموٹ کر سکے کیونکہ کہا جا رہا ہے بیہار میں بھی کانگریس ڈیڈٹ لائن پر جاری ہے تو ایسے میں آپ کا جو چین تھا وہ ہوا تھا اس کے بعد پھر کس طرح آپ کو پھر بیک لوگنا پڑا ہم تو خود چاہتے تھے کہ کانگریس آگے آئے آنا چاہیے کیونکہ اگر اچھا مجبوط سشکت ویپکش نہیں ہوگا تو دیش کے اندر لوگ تنتر نہیں چل سکتا جو آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں پیٹرل ڈیزل کا کیا حال ہے مہنگائی کس طریقے سے بڑھ چکی ہے لوگ بیروزگار پڑے روئے ہیں کئی طرح کی چیزیں ہم سنتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر ترنت دھرم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں ہندو مسلمان شروع ہو جاتا ہے بھارت پاکستان شروع ہو جاتا ہے میرا تو یہ کہنا ہے کہ اب اشک کرو لیکن کم سے کم نوکری کی بات کر دو جو مہنگائی چڑی اس کے بارے میں بتا دو پیٹرل ڈیزل کے بارے میں بٹھا دو ان سب چیزوں کو گمراہ کیا جاتا ہے ایک کہاوت ہے کہ جب کچھ نہ چلے تو دھرم کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ دھرم میں انسان کے اوپر افیم کا کام کرتا ہے ایک نشے کی چیز ہوتی ہے جو نشہ دے دو تو پھر بات ہی قتم ہو جاتی ہے انسان اپنے دون میں چلا جاتا ہے تو میں صدیب اس چیز میں وشواس کرتا ہوں کہ جس کارے کے لیے آپ کو لائے گیا ہے وہ کارے آپ کو کرنا چاہیے تو کیا لگتا ہے کہ کانگریس نے اپنے آپ کا جو امپورٹنس ہے بعد میں نہیں سمجھا آنت میں آپ کو ترینمول کانگریس جس کا بھی بیہار میں کوئی استعمال نہیں ہے اس کی ایک جمعواری آپ نے گوہ کے اہو بھی اسٹار پرچارت تھے آپ ترینمول کانگریس کے تو کیا لگتا ہے کہ اب کس طرح آپ کی کارششلی ہوگی اور کتنا بسواس آپ پر ترینمول کانگریس سپریمو کر رہی ہیں 1967 میں پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کہ ڈلی کے اندر ایک کارپوریشن میں سرکار بنی تھی اس سے پھر تو کہیں اس کی سرکار نہیں تھی تو کوئی بھی شروع کرے گا تو شونی سے ہی شروع کرتا ہے اور شونی ہی دو آگے ایک کے لگ جاتے ہیں تو وہ سیکڑا ہو جاتا ہے تو اس لیے حدود ساہی تھی کہنا کہ نہیں ہے ایسا کیسے کہہ سکتے کہ اب نہیں اکیلی ممتہ دیدی کھڑی کھی ان کو آ کے نہ جانے کیا کیا کہا گیا دیدیو دیدیو نہ جانے کیا چیزیں کہیں گئی پوری بھارتی جنتہ پاٹی وہاں پر چلی آئی پورا کندر سرکار آ گیا پوری پاٹی دیش بھر سے آ گئی اور کیا پرستی تھی ان کی بنی آپ تو سبھی جانتے ہیں تو اگر اسی سچائی کے ساتھ کہیں بھی کوئی انسان کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کانگریس کی بات اتنی بڑی پاٹی دیش کو جس نے آزادی دلائی ہو سب لوگ چاہتے ہیں کہ بھی پچھ اچھا مضبوط ہونا چاہیے لیکن پچھلے جب ویدھان سبا چناؤ ہوئے تھے اور مجھے افسر ملا تھا یا گھومنے کا کیونکہ سٹار پچارک کانگریس کی طرف سے تھا ہم نے دیکھا کہ زمین کے پر ہے نہیں اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو سامنے آنے نہیں دیا جاتا ایسے بہت سارے اچھے لوگ ہیں کانگریس کے اندر جن کو کہ اگر سامنے لائے جائے تو وہاں بدلاؤ لا سکتے ہیں اپنے چھیتر میں سے اور بوند بوند سے گھڑا بڑتا ہے اور ایسے بوند ہر ایک جگہ پورے بیہار کے اندر پھیلے بھی لیکن ایسے لوگوں کو موقع نہیں ملتا اب آپ میمیا کر رہ جائیے تو کچھ نہیں ہوگا اگر جب تک بچہ نہیں روتا تب تک ماں بھی دون نہیں پلاتی ہے آج پرستی کانگریس کی خراب ہے اس کا مجھے کھیل ہے مجھے کانگریس